محرم کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی فضیلت والا ہے کہ محرم کے مہینے میں آشورہ کا روزہ ہے اور اس آشورہ کے روزے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فضیلت پیان کر رہا ہے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل السلام بعد فریضت سلاة اللہ یہ مسلم فریر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ شہر اللہ المحرم کا روزہ ہے اور سب سے بہترین فرد نماز کے بعد وہ رات کی نماز ہے یعنی تحجب کی نماز ہے اسی طریقے سے ابن عباد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں جو ہردی آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ان یہودیوں سے کہ روزہ تم کیوں رکھتے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ موسی علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون اور قوم فرعون سے نجات دی تھی تو موسی علیہ السلام نے اس موقع پر روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر تو اس طریقے سے ہم موسی علیہ السلام کے سنت میں مطابق ہمیں روزہ رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نحنو اولا بموسی منکو ہم موسی علیہ السلام کی معاملے میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فسامہو عمر بسیام تو نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا دس محرم کا اور صحابے کرام کو بحکم دیا کہ دس محرم کا روزہ رکھا جائیں یہ بخاری مسلمی حدیث ہے اب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آشورہ کے روزہ کا کیا ثواب ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دس محرم کے روزہ کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے یا پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ آشورہ کا روزہ تو دس محرم کا روزہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہدیوں کی مخالفت مفتر کا ہے یہدی صرف دس محرم کا روزہ رکھنا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا اِن بَقِي تُعِلَى قَابِلٍ نَا سُمنَّ التَّاسِع یہ بھی مسلم شریف میحرد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انہوں تاریخہ میں روزہ رکھوں گا یعنی نو اور دس محرمت کا روزہ تو اس تینٹر سے سنت یہ ہے کہ نو اور دس محرمت کا روزہ رکھا جائے اس کا بڑا حج اور قباب ہے جزار اللہ